اسلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ آنیاں والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں کون جانتا تھا کسے خبر تھی کہ زیلہ چنیوٹ کے گاؤں پتراکی کا سادھولا نامی بچہ جو کہ ایک کاشتکوار کا بیٹا تھا بڑے ہو کر مغل بادشاہ شاہ جان کا وزیر اعظم بن جائے گا اور شاہی ماجید چنیوٹ کی تعمیر اس کے ہاتھوں ہوگی یہ بچہ بڑے ہو کر دلی کیسے پہنچا یہ ایک لمبی داستان ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں نواب سعداللہ خان تھہیم زیلہ چنیوٹ کے ایک گاؤں پتراکی میں ایک گریب کاشتکار امیر بچ کے ہاں پندرہ سو اکیانوے میں پیدا ہوئے پیدائش والے دین نہیں آپ کے والد فوت ہو گئے اور پانچ سال کی عمر میں والدہ بھی فوت ہو گئی مورخ مولوی نور احمد چشتی کے بقول یتیمی کی حالت میں گدا گری کرتے ہوئے مسجد وزیر خان لاہور کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد میں رہ کر اپنی خدا داد صلحیتوں کو برواکار لانے کے لئے تگو دو شروع کی ابتدائی تعلیم یہی سے حاصل کی مزید تعلیم کے لئے دلی روانہ ہوئے وہاں جا کر آپ حافظ اور جید عالم بن چکے تھے اور انتہا کے خطیب تھے آپ کی شہرت دلی دربار تک پہنچی تو بزریا صدر و صدور شہ جان کے دربار پہنچ گئے ایک تاریخ کے مطابق سولہ سو پنتالیس میں چنیوہٹ کا ایک دیاتی نواب سعداللہ خان تائیم اپنی فہم و فراست اور تدبر کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کے وزیر اعظم بن گئے پھر تاریخ بتاتی ہے کہ مغلیہ ہندوستان کے وزیروں میں سے کوئی بھی ان جیسا وزیر نہ آیا یہاں تک کہ اورنگ زیب عالمگیر کے عمراء کو لکھے ہوئے خطوط میں بھی سعداللہ خان کا طرز حکمرانی کی پیروی کی ہدایت کی گئی آپ سولہ سو پچھ بن میں وفات پا گئے خوٹ میں واقعہ پیر شاہ برانو دین کے مزار اور شاہی ماجید چنیوہٹ کو آپ کے حکم کے مطابق تعمیر کیا گیا ماجید چنیوہٹ کو سرک اور مختلف قسم کے پتھروں سے بنایا گیا اس میں مہمانوں کے لئے علیدہ کمرے بھی بنایا گئے جو اس وقت کے تقاضوں کے این مطابق تھے